کیسے ہیں دوستو ساتھیو دوہزار انیس کو سوشل میڈیا کی معروف ویب سائٹ انسٹاگرام پر کسی نامعلوم شخص نے ایک اکاؤنٹ ورلڈ ریکارڈ ایگ کریئٹ کیا چار جنوری کے دن اسی اکاؤنٹ پر پہلی پوسٹ ایک تصویر شیئر کی گئی یہ تصویر سفید بیگرونڈ پر ایک مرگی کا عام سا انڈا تھا عام سی تصویر تھی جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں انڈے کی یہ تصویر بھی اکاؤنٹ بنانے والے نے خود نہیں بنائی تھی بلکہ پکچرز سیل کرنے والی مشہور ویب سائٹ شیٹر سٹاک سے خریدی تھی اس اکاؤنٹ پر پہلی پوسٹ یعنی انڈے کی تصویر کے ساتھ ہی اکاؤنٹ ہولڈر نے ایک مقابلہ بھی انونس کیا اس نے لکھا کہ آئیے ہم اس انڈے کو دنیا میں سب سے زیادہ لائکس لینے والی انسٹاگرام پوسٹ بنا دیں اس سے پہلے یہ ریکارڈ قائلی جینر کے پاس ہے جس نے اپنی دوہزار اٹھارہ میں بیٹی کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی تھی اور اسے ایتین ملین پلس ایک کروڑ اسی لاکھ سے زیادہ لائکس ملے تھے یہ انڈہ اس نے دسکرپشن میں لکھا کہ اس ریکارڈ کو توڑنے کے لیے بنایا ہے یہ تصویر اس لیے شیئر کی ہے یہ نوٹ اس نے لکھا دسکرپشن میں اور تصویر پوسٹ کر دی آپ حیران ہوں گے دوستو کہ انڈے کی سادہ سی تصویر پوسٹ ہونے کے پہلے دس دن میں ہی اس کے لائکس کی تعداد تین کروڑ پلس تک جا پہنچی اب یہ تعداد دوستو آج اگر ہم دیکھیں اس اکاؤنٹ پر جا کے تو یہ تعداد پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور مسلسل بڑھ رہی ہے لائکس کرنے والوں کی یہ تعداد سپین کے پورے ملک کی آبادی سے زیادہ ہے بلکہ میامار کینیڈا اور ریچنٹائن کو بھی آپ پگر کنسیڈر کریں تو ان کی بھی اکیلے کیلے ملک کی آبادی سے زیادہ تعداد ہے جو لائکس اس تصویر کو ملے ہیں جنوبی افریقہ کی کول آبادی اگر کسی ایک پوسٹ کو لائک کر دے تو وہ اس کے قریب قریب بنے گی یہ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر شیئر کی جانے والی کسی بھی پوسٹ کے سب سے زیادہ لائکس ہیں صرف انسٹاگرام ہی کے نہیں میرا خیال ہے اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کائلی جینر کا ریکارڈ ڈبل سے بھی زیادہ مارجن سے ٹوک چکا تھا اب ظاہر ہے پبلک میں آپ سے پیار کرنے والے ہیں تو نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں یا صرف چھیڑ چھاڑ کرنے والے بھی تو ایسے ہی لا تعدال لوگوں نے کائلی جینر کے اکاؤنٹ پر جا کر جب یہ ریکارڈ بن گیا ای ڈبل جی ایگ 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 برو کائلی اس طرح کے الفاظ لکھنا شروع کر دیا اس کے بعد کائلی نے بھی جواب دیا اور ایک انڈا لے کر اسے بیچ سڑک میں توڑ دیا پھر یہ ویڈیو اپنے اکاؤنٹ پر انہوں نے شیئر کر دی اس ویڈیو پر بھی فورٹی سکس ملین سے زیادہ لائکس اب تک آ چکے ہیں مطلب یہ سلسلہ جاری ہے ایک سپر سٹار فیملی کی تصویر سے کہیں زیادہ محض ایک برائے نام سادہ سے انڈے کی تصویر اور وہ بھی نئے اکاؤنٹ کی پہلی تصویر نے اتنے زیادہ لائکس اتنی زیادہ پپولرٹی کیسے حاصل کر لی آج بھی اس اکاؤنٹ پر اور کوئی تصویر کوئی ویڈیو نہیں ہے سوائے اس ویڈیو کے ویسے سوچ تو آپ یہ بھی رہیں ہوں گے کہ یہ پوسٹ کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی اس سوال کا جواب اس پوسٹ کے ہفتوں بعد تک پوشیدہ رہا سیکرٹ رہا ایک راز رہا اس دوران دنیا کا شاید ہی کوئی قابل ذکر اخبار میکزین یا نیوز آرگنیزیشن ہوگی جس نے اس کی خبر مرچ مسالہ لگا کر شائع نہیں کی اس سے ایک پیج کو بہت بوسٹ ملا جس سے انہوں نے یوجین کہنا شروع کر دیا تھا اس انڈے کا نام رکھا تھا یہ اکاؤنٹ کس نے کریئٹ کیا یہ چونکہ ایک راز تھا تو اس راز نے اس اکاؤنٹ میں اور بھی نوویلٹی پیدا کر دی چند دن بعد اسی ناملوم کریئٹر نے یعنی جس نے بھی یہ اکاؤنٹ کریئٹ کیا تھا اس نے دو پوسٹ اور شیئر کر دی اسی راؤنڈ پر اس میں وہی انڈا جو تھا پہلے تھا اب اس میں تھوڑی سی درادیں تھیں وہ اس میں ٹریکس تھے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا ان دو پوسٹوں کو بھی پانچ پانچ ملین سے زیادہ لائکس ملے کہ نہ جانے انڈا ٹوٹے گا تو اندر سے کیا نکل آئے اس موقع پر کئی کمپنیز نے پھر پیش کش کرنا شروع کر دی اخبارات میں خبریں چھپنے لگیں کہ ہم اس اکاؤنٹ کے لیے دس ملین ڈالرز تک دیں گے کیونکہ اب یہ مفتگی ایروٹائزمنٹ تھی دنیا بھر میں ورلڈ ریکارڈ ایک مقبول ہو چکا تھا کوئی بھی کمپنی اگر اگلی پوسٹ میں انڈے کے اندر سے اپنی پروڈکٹ نکالنے میں کامیاب ہو جاتی تو اس کے وارے نیارے تھے وہ پروڈکٹ کسی بھی مارکٹنگ کیمپین سے زیادہ کامیاب کیمپین ثابت ہونا تھی اس موقع پر بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی جھوٹ بول کر اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ انڈا انہوں نے دراصل وائرل کیا تھا ان میں ایک امریکی ریاست میسیچیوسٹس میں رہنے والا انیس سالہ لڑکا عشان گوہل بھی تھا اس نے ڈیٹیل سے ڈیلی میل کو اپنی تصویروں سمیت ایک انٹریویو ریکارڈ کروایا کہ کیسے اس نے اس بور سے انڈے کو عالمی ریکارڈ بنانے کے لیے کوشش کی لیکن دوستو یہ سب جھوٹ تھا کیونکہ تین فروری کو یعنی انڈا پوسٹ ہونے کے ٹھیک ایک مہینے بعد ہی نیو یورک ٹائمز کے ایک ریپورٹر نے اس ورڈ ریکارڈ ہولڈر پیج بنانے والے کو اس اکاؤنٹ بنانے والے کو تلاش کر لیا یہ ایک انتیس سال کا ٹونٹی نائن یئز اولڈ لندن کا گورا کرس گوڈفری تھا اور اس کے ساتھ اس کے دو دوست اور تھے نیو یورک ٹائمز کو گوراڈفری نے جو بتایا اس کے مطابق وہ لندن کی ایک ایورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتا ہے اس کے مطابق وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ایک ایسی چیز جسے دنیا کے ہر حصے میں ہر شخص آسانی سے پہچان سکتا ہے یعنی کہ ایک انڈا اس کی پوسٹ ورڈ ریکارڈ ہولڈر سلیبرٹی کی پوسٹ کا مقابلہ کر سکتی ہے یا نہیں انٹرویو کے دوران انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ اس پوسٹ کو مشہور کرنے میں کسی شخص یا کسی اکاؤنٹ نے کوئی کردار ادا کیا ہے یا اس کے لیے پیسے خرچ کیے گئے ہیں پیڈ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سب نیچرل گروتھ ہے مگر اب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اس انڈے کو مصبت پیغام کے لیے پوزٹیف میسج کے لیے استعمال کرنا چاہیے اب انہوں نے دو دوستوں کے ساتھ مل کر ویسے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی بھی بنا لی ہے جس میں وہ یہی بزنس اس طرح کے بزنس کر رہے ہیں لیکن اس انڈے کا انہوں نے کیا کرنا ہے اس پر ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس کو انہوں نے کسی کمرشل ایکٹیوٹی کے لیے ابھی تک استعمال نہیں کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کا انڈا اتنا مشہور کیسے ہو گیا تو اس کا جواب تھا ان کے پاس جنوں کے پاس جواب تھا وہی یہ تھا کہ غالباً بچوں کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اپنے اردگرد ذاتی مشاہدے میں سب سے زیادہ بچوں ہی کو یہ کہتے سنا کہ ماما بابا یا مس آپ نے انڈے کو لائک کیا ہم کائلی جینر کا ریکارڈ توڑیں گے ابھی لائک کریں ابھی بھی میرے سامنے یہ انہوں نے سنا اپنے اردگرد سوسائٹی میں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں دوستوں کے سوشل میڈیا کے الگوریتم اور انسانی نفسیات یہ وہ چیز ہے جو دونوں مل کر کسی چیز کو وائرل کرتے ہیں نفسیاتی عمل کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہم کسی چیز کو لائک کیوں کرتے ہیں ویسے آپ کو بتائیں کہ جب فیس بک نے لائک کا بٹن پوسٹس کے نیچے پہلی بار دیا تھا تو فیس بک کی مقبولیت ادن سے سکائی راکٹ ہوئی تھی آج تک یہ بٹن تقریباً 1.3 ٹریلین ٹائمز سے زیادہ استعمال ہو چکا ہے بلکہ اس سے بہت ہی زیادہ یہ جو فیگر میں دے رہا ہوں یہ کئی سال پہلے کے ہیں اینوے ہم لائک دوستو اس لیے کرتے ہیں لائک کرنے کی نفسیات یہ ہے کہ لائک کرنے سے ایک تعلق کی تصدیق ہوتی ہے لائک کرنے والا دراصل ریلیشنشپ مینٹین کرنے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے خواہ وہ اس پوسٹ میں کہی جانے والی بات ہو یا کہنے والا ہو وہ اس کو تصدیق کر رہا ہوتا ہے لائک کرنے والا کسی بھی چیز سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے اسے ٹچ کرتا ہے انسان پسند کرتا ہے کہ وہ بتائے وہ اظہار کرے کہ وہ کس کو پسند کرتا ہے کس سے پیار کرتا ہے اور کتنا کرتا ہے تو یہی نفسیات پوسٹس کو لائک کرنے کے پیچھے بھی ہوتی ہیں جیسا کہ اس پوسٹ میں بچوں کو لگا یا دیکھنے والوں جنہوں نے بھی لائک کیا ان کو لگا کہ وہ ایک ورلڈ ریکارڈ بنا سکتے ہیں اور وہ بھی ایک جانی مانی عالمی شہرت یا آفتہ سیلیبرٹی کا ریکارڈ توڑ کر ریکارڈ بنا سکتے ہیں تو بس پھر انہوں نے اس پوسٹ سے اپنا تعلق ثابت کرنے کے لیے اپنی آواز اور انچی کرنے کے لیے لائک بھی کیا شیئر بھی کیا اور کامنٹس بھی کیا ان کی تعداد تیزی سے اس لیے بھی بڑی کہ جہاں سوشل میڈیا پر آپ جانتے ہیں فینز ہوتے ہیں مہیں ہیٹرز بھی ہوتے ہیں جتنا بڑا فین کلاؤٹ ہوتا ہے کسی کا اتنا ہی بڑا پھر ہیٹر کلاؤٹ بھی ہوتا ہے تو ورلڈ ریکارڈ انڈے کے ساتھ بھی یہ ہوا سوشل میڈیا کے الگوریتم میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پوسٹ یا ویڈیو جتنی زیادہ شیئر ہوتی ہے اور لائک ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اسے وہ سوشل میڈیا ایپ خود بھی پرموٹ کرتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اسے لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں اسی کو زیادہ سے زیادہ سجیسٹ کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری ہی ایپ پر مصروف رہیں اور ایڈز بھی ہمیں ہی زیادہ ملیں مطلب مور آئی بالز مور ڈالرز یہ ایپس کا ایک پکارشتہ ہے تو مائی کیوریس فیلوز یہ آپ کی تسلی کے لیے کچھ باتیں تھیں کہ گمناہ منڈا کیسے اتنا مشہور ہو گیا ویسے آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا پر کوئی چیز کیسے اقدم سے ملینز تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اس سے بھی بہتر چیز نہیں پہنچ پاتی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کسی سوشل میڈیا کمپنی کے پاس بھی نہیں ہے وہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ خود کسی پوسٹ کو مارکٹنگ سے زیادہ مشہور کرتے ہیں لیکن اگر کوئی عام سی پوسٹ مشہور ہو جائے تو وہ خود بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے اسی لیے ورلڈ ریکارڈ والے نوجوان کا بھی یہ کہنا تھا کہ غالباً اسے یہ شک ہے اس کا یہ خیال ہے کہ بچوں نے دوبہر کے بعد اچانک اس پوسٹ کو پپولر کیا جب وہ پلے گراؤنڈز میں تھے کیونکہ تین سے چار بجے اس پوسٹ کا انٹریکشن انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہو گیا تھا شاید بچوں کو لگا کہ وہ ایک سادہ سے انڈے کو ٹچ کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا سکتے ہیں تو اس بات نے انہیں ایکسائٹ کر دیا اس کے علاوہ ان کا خیال تھا یہ پوسٹ کرنے والوں کا کہ وہ چونکہ انسٹا سٹوریز بھی پوسٹ کر رہے تھے اس لیے اس اکاؤنڈ کو شاید زیادہ بوسٹ ملا کہ جو لوگ اس انڈے کے بارے میں بات کرتے تھے وہ اسی اکاؤنڈ پر ان کی سٹوریز بھی پوسٹ کر دیتے تھے تو خیر دوستو یہ تو بات ہو گئی آپ کی کیورویسٹی کی تو مائی کیوریس فیلوز آپ کا تجسس تھوڑا اس سے کم ہوا ہوگا لیکن اصل سوال ایک اور بھی ہے وہ یہ کہ کیا سوسائٹی کے صحت کے لیے یہ اچھا ہے کہ بظاہر بے مانی چیزیں اتنی شہرت اختیار کر لیں انسٹاگرام کا یہ ورڈ ریکارڈ ایک ایک ایکسیمپل ایک ایکسیلنٹ ایکسیمپل ہے کہ سوشل میڈیا کی پوسٹ ایکزیجیریٹ ہوتی ہے کیوں؟ دراصل انٹرنیٹ کا آغاز یقینا ہماری سہولت کے لیے ہوا تھا تاکہ بہترین کانٹنٹ ہم تک پہنچے ہم آسانی سے بہترین چیز تلاش کر سکیں اور اپنے کام میں لائیں شروع کے گوگل اور یاہو الگوریتم ایسے ہی تھے کہ ہماری ضرورت کو دیکھ کر بیسٹ چیز ہمارے سامنے لاتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے وہ اس لیے کہ دوہزار دس سے کچھ پہلے جب سے گوگل نے بلاغز اور وی لاغز پر ایڈز دینا شروع کیے ہیں تو مارکٹنگ کمپنیز کی ایک مجبوری بن گئی ہے وہ مجبوری یہ کہ انہیں اب یہ نہیں دیکھنا تھا کہ بہترین تخلیقی کام بہترین پرودکس کہاں سے آ رہی ہیں انہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کون سی پوسٹس یا ویڈیوز لوگوں کو انگیج کر رہی ہیں اور دیکھی جا رہی ہیں اور کس عمر کے لوگ کس چیز کو زیادہ دیکھ رہے ہیں جہاں انہیں ایڈز دینے ہیں تو دنیا کے کسی بھی حصے میں جس ایوریج ذہنی سطح کے لوگ زیادہ ہیں اور جس قسم کا کانٹنٹ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اسی پر سب سے زیادہ ایڈز ملتے ہیں اسی کو سب سے زیادہ سوشل میڈی آلگوریتمز خود پرموٹ کرتے ہیں مالی فائدہ اب تک لینے کے وجہے کافی دیر تک اسے منٹل ہیلتھ امریکہ کے ایک نون پروفٹ ادارے کو پرموٹ کرنے میں استعمال کیا یہ خاص طور پر ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو سوشل میڈیا کی وجہ سے سٹریس میں رہتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ پر آج کل جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے یا سوشل میڈیا کے موضوع پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کا کانٹنٹ کریئیٹر مسلسل ذہنی دباؤ میں سٹریس میں رہتا ہے کیونکہ اگر اسے لائکس نہیں مل رہے ویوز نہیں مل رہے تو اس کا دباؤ ہے کہ کیوں نہیں مل رہے اس کے برعکس اگر لائکس اور ویوز کسی کو بہت زیادہ مل رہے ہیں تو مسلسل روزانہ اور نیا اور زیادہ کانٹنٹ کریئیٹ کرنے کا دباؤ پریشر اس پر ہوتا ہے اور وہ اس دباؤ میں رہتا ہے اس دباؤ میں آپ کو بتائیں کہ کئی وی لوگرز خودکشی تک جا چکے ہیں پروفیسر کیٹ ایجرن اپنی کتاب کانٹنٹ میں لکھتی ہے کہ سوشل میڈیا پر موجود کانٹنٹ کا حال انسٹراغرام کے انڈے والا ہی ہے وہ کانٹنٹ جو ہمارے سامنے تو موجود ہے لائکس بھی بہت ہیں شیئر بھی بہت ہیں ویوز بھی ہیں لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ ذرا اس کانٹنٹ کو ڈیفائن کر دیں کہ یہ کیا ہے کیوں ہے یہ ڈاکومنٹری ہے مزا ہے ویڈیو گرافی ہے نصیحت ہے یا کیا ہے تو شاید بہت سا کانٹنٹ ایسا ہوگا جو ڈیفائن ہی نہیں ہو پائے گا لیکن کیا کیجئے وہ ہے تو ہے مقبول بھی ہے ایسے میں ہمیں دوستو حیران تو ہونا چاہیے مگر پریشان نہیں بلکہ نیکس ٹیپ پر خود کو لے جانا ہے وہ نیکس ٹیپ کیا ہے ساتھیو انٹرنیٹ ان اجادات میں سے ہے جو اب جانے والی نہیں ہیں اس لیے ہمیں اب اس حقیقت میں جینا ہے کہ انسانیت کا سارا تجربہ ایک جگہ جمع ہو کر کسی نہ کسی شکل میں اب ہر شخص کے ہاتھوں میں آ گیا ہے اور یہ ایک ٹووے ٹرافک ہے جو بتاتا ہے وہ سنتا بھی ہے اور جو سنتا ہے وہ بتا بھی سکتا ہے مطلب اب جس کے جی میں جو روشنی لینے کا من ہے وہ اسی ونڈو کو کھول لے گا کونسی ونڈوز کتنی کھولیں گی کتنی بنیں گی یہ بات اب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہی انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے دور میں آ کر انسان کا پیدا کیا ہوا وہ افرید بن گیا ہے جو فرینکنسٹین مونسٹر کی طرح ہے جس کی سمجھ اسے بنانے والے کو بھی اب نہیں آ رہی کہ یہ کہاں جا رہا ہے یہ کرے گا کیا یہاں جو بہت مشہور ہے وہ کیوں اتنا مشہور ہے جو بہت اچھا ہے وہ بعض اوقات پوشیدہ کیوں ہے یعنی انسٹرگرام والے انڈے سے کیا نکلے گا یہ جاننے کے لیے وہ بھی اتنا ہی پریشان ہے جس نے یہ انڈا دیا ہے مطلب جس نے یہ پوسٹ کی ہے انسان اب اپنی ایک اور تخلیق سے پریشان بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے کہ تخلیق انٹرنیٹ کے دلچسپ جرم پر ہستا تو ہوگا آپ بھی انسان کبھی کبھی عبدالحمید عدم سے معذرت کے ساتھ یہ اصل شیر کچھ یوں ہے کہ تخلیق کائنات کے دلچسپ جرم پر ہستا تو ہوگا آپ بھی جسدہ کبھی کبھی تو دوستو انٹرنیٹ اب ایک ایسی جگہ پہنچ گیا ہے کہ اکل والے بھی دنگ بیٹھے ہیں تو جی پھر عبدالحمید عدم صاحب کا ایک شیر یاد آگئے سنائیں آپ کو تھوڑی سی اکل لائے تھے ہم بھی مگر عدم دنیا کے ہاتھ ساتھ نے دیوانہ کر دیا انسان کی یہ تخلیق کیا گل کھلائے گی اس کا جواب جاننے کے لیے انڈے کے پھوٹنے کا آپ بھی گوڈ فریے کے ساتھ مل کر انتظار کریں پھوٹنے کا ٹوٹنے کا نہیں کیونکہ یہ کہیں بھی نہیں جانے والا یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے جب تک یہ انڈا نہیں پھوٹتا تو کیوریس گینگ آپ یہ گوگل کا سوچنے سمجھنے والا روبوٹ کیسے کام کرتا ہے یہاں دیکھ لیں یہاں اور یہاں دیکھیں کہ امریکہ چین اور روس کیسے سپر پاور کی گریٹ گیم میں لڑ رہے ہیں موسیقی